نمزکار سمیت عبستی ہوں میں ہم بھارت کے لوگ دکھ رہے ہیں آپ آپ سب کا سواگت ہے آج کے دن کی دو بڑی خبریں لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں دو تصویریں اب آپ کے سامنے ہیں پہلی ایوڈیا سے جہاں پر رام للا کی پران پرتشتہ کو لے کر تیاریاں لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں رام للا کی پرتبہ گرب گریہ میں پہنچ چکی ہے ستھاپیت ہو چکی ہے آج بھی تمام انشتان پورے ریتی رواد سے ایوڈیا میں چل رہے ہیں اب اگر کسی کا انتظار ہے تو وہ مہمانوں کا جو کی رویوار سے آنا وہاں شروع ہو جائیں گے دوسری قبر چنڈیگڑ سے ہے جہاں پر آج مہاپور کے چناؤں ہونے تھے پر ہو نہیں پائے اس چھوٹے سے چناؤں پر دیش بھر کی نظر اسی لیے ہے کیونکہ یہاں پر عام آدھی پارٹی اور کانگریس نے مل کر چناؤں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے پہلی بار دونوں مل کر چناؤں لڑ رہے ہیں ان دونوں کے سامنے ہیں مقابلے میں بھارتی جنتا پارٹی لیکن آج این موقع پر پیٹی اسی نادیکاری کے طبیت خراب ہو گئی اور چناؤں کو ٹال دیا گیا اس کے پہلے ہم دونوں خبریں دکھائیں آپ کو بتا دیں کہ ہم سیدھے لیے چلیں گے آپ کو اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے اتر پدیش کے اپمکہ مندری کیشف پرساد موریا سے رام مندر کو لے کر خاص بات چیت کی ہے کیشف موریا وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 1992 کے وقت بھی کار سیوہ وہاں پر کی تھی ہے یہ سنتے ہیں اس خاص بات چیت کو اس کے کچھ انچ اتنا بھو رام مندر بن کے دکھائی دے رہا ہے تصویروں میں لیکن ساتھ میں اس کو راجنیتی سے بھی جوڑا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی نے اس پورے پروگرام کو جلد بازی میں کر لیا کیونکہ مئی میں ہونے والے لوگ سبا چناؤں میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اس آکھ شیپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں یہاں مانتا ہوں کہ جن کو راجنیتی روگ ہے وہاں بھگوان سری رام کے بھب مندر یا بھگوان سری رام کے پرتی لوگوں کی جو واسطہ ہے سردہ ہے بسواس ہے اس کو وہاں نہیں سمجھ سکتے جو راجنیتی چسمے سے رام لڑا کے جنمہ بھومی پر بھب مندر نرمار اور پرانٹ تشرا سماروں کو دیکھے گا جو اوٹ بہنگ کی راجنیتی کرے گا تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو رام بھکت جواب دیں گے اور میری تو یہی اپیل رہے گی جن کو سرام جنمہ بھومی تیر چھتر ٹرشٹ نے پج سنتوں نے بشوندو پرچد نے آمنتر دیا ہے انہیں 22 جنوری کو آنا چاہیے اور جو 22 جنوری کو آنے سے بچ رہے ہیں وہاں دیش بھی سمجھ رہا ہے دیش کے رام بھکت بھی سمجھ رہے ہیں اور اس کو راجنیتی کے پیسے دینے کا جو کام کر رہے ہیں وہ اٹکے بھٹکے لٹکے اور راجنیتی سے بے دکھل کر دیئے گئے لوگ ہیں اس دیش میں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں یہ سندیش نہیں جانا چاہیے کیا کہ سبھی لوگ ایک ساتھ ہیں ہر مذہب کے لوگ اس کارکم میں ساتھ ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہی نام کی ایک ہی وقتی ایک ہی طرح کی تصویریں دکھ رہی ہیں بہت سے لوگ ان کی سمجھ سے آئیں ان کی باتیں اس وقت پیچھے چھوٹ گئی ہیں ان کو کیسے آپ کی سرکار ایڈریس کرے گی خاص کر علم سرکر کو میں آپ کے باتیم سے دیش کو اور پردیش کو اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہندووں کے بھگوان ہیں سری رام جی تو مسلمانوں کے پوروج ہیں سری رام جی اس لیے آلہ گلک کر کے دیکھنے کا کام یا دکھانے کا کام یا بیانبازی کرنے کا کام جو لوگ کر رہے ہیں ان کو یہاں نہیں معلوم ہے کہ اس دیش میں رحیم اور رسکان بھی رہتے ہیں جو رام اور کشن کے بھجن گانے کا کام کرتے ہیں وہاں بہت گلت فہمی میں ہیں دیش میں سرام جنبھومی مندر کو لے کر کے 22 جنوری کو دیپاوری منانے کو لے کر کے 14 جنوری سے مندروں کے دھارمی کستلوں کے سوچتا کو لے کر کے سبھی لوگ جھوٹے ہوئے سبھی لوگ لگے ہوئے ہیں یہ لوگ ایسے اچھے کام سے سچے کام سے بھاگتے رہتے ہیں ان کو تو کیول ہندو تیر تصلوں کا بھکاس نہ ہو بھگوان سومنات کا مندر بن جائے لیکن رام للا کا مندر نہ بننے پائے بابا بشنات کا دھام نہ بننے پائے بھگوان سری کشکا جنمستان نہ بننے پائے یہ بہانے کلاستے رہتے ہیں میرا سوال اس سے جڑا ہوا ہے بہت سمپل سا سوال ہے آپ لوگ 80% کی راجنیتی کی بات کرتے رہے ہیں آپ نے بھی جگہ جگہ بھاشنوں میں اس طرح کے واقعوں کا استعمال کیا میں جاننا چاہتا ہوں کہ باقی کے جو 20% ان کو کیسے بھروسے میں لیں گے ان کو لینا ہے کی نہیں لینا ہے بھروسے میں ہمارے پردھان منتری جی 140 کروڑ دیشواسیوں کی بات کرتے ہیں ہم سب کا ساتھ سب کا بکاس کی بات کرتے ہیں سب کو ہم سب کو سمبان کی بات کرتے ہیں سب کے جیون اثر میں صدھار کیا ہے اور اس سمیہ دیش میں مانی پردھان منتری نریند موڈی جی کے گارنٹی کی گارنٹی والا گاؤں گاؤں گھوم رہا ہے نگر نگر گھوم رہا ہے یا ان کو سہن نہیں ہو رہا ان کا حاجمہ خراب ہے کوئی اچھے ڈاکٹر سے ان کو دلواز جی دوا تو یہ جو بدحجمی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ہمارے لیے دیشواسی ہمارے دیش کے ہیں اور وہاں ہندو ہوں مسلمان ہوں یا کوئی ان کوئی دیوی دیوتا کو ماننے والے ہوں ان پرکار سے پوجا پدھتی کو منانے والے ہوں سبھی لوگ خوش ہیں یہ کچھ مٹھی بھر لوگ دکھی ہیں تو ان کا دکھ ہم نہیں دور کر سکتے بھگوان صدرام جی کے چڑھوں میں پراتھنا کرتے ہیں جن کی بدھی خراب ہو گئی ہے کیشف جی سپریم کورٹ نے جب آدیش دیا تھا رام مندر کے اس بھو نرمان کو لے کر تب اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مندر کا گرنا مسجد کا گرنا ڈھاچے کا گرنا اوید تھا الیگل تھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کو لے کر بھی زمین آپ نے آونٹیت کرائی ہے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد اس کی کیا پروگرس ہے اس بارے میں کیا تیاری راجی سرکار کی طرف سے چل رہی ہے سرکار کے روپ میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کسی رام جن بھومی پر جو مندر بن رہا ہے اسے بھی سرکار نے یا بھارتی جنتہ پارٹین نہیں بنایا ہے یا جو کوئی مسجد کے لیے جمین آونٹیت کی گئی ہے نہ اس میں ہمارا رول ہے لیکن آج رام للا کا مندر بن گیا ہے پرارپتشتہ ہونے والی ہے دیش کی سروچ عدالت کے فیصلے سے آج یا کہہ سکتے ہیں کہ رام بھکتوں کو نیائے مل گیا ہے راشت بھکتوں کو نیائے مل گیا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس کرنے کی بھاؤنا کا یہ سارتھک صوروپ ہے بھبے رام مندر تو مسجد کا کیا ہوا اس کے بارے میں کیا پروگرس ہے جن کو بتانا ہوگا وہ بتائیں گے میں نے کہا مسجد یا مندر سرکار کی اور سے نہیں بنایا جا رہا بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے بنایا جا رہا ہے جس ٹرشت کو بنانا ہے اس نے بنا کر دکھا دیا آپ چاہیں گے آپ ڈپٹی سی ایم ہونے کے ناتے چاہیں گے کیشب جی کی مسجد بھی بنے نیت جگہ پر جہاں جگہ ملی ہے اس کو یہ میرا کام نہیں ہے میرا کام یہ آئے کہ رام رالہ کا بھاپے مندر بنے میں کار سیوک ہوں میں رام بھکت ہوں میں سی رام جن مومی آنڈولن کا کار کرتا رہا ہوں اس پر مجھے گرب ہے اور مجھے اس کی کوئی بہت چندہ بھی نہیں ہے ایک آخری ایک آخری ادھا اور کیشب جی مسجد بنی نیتہ آیا آپ کو اس کی اناغوریشن کا تو جائیں گے کی نہیں جائیں گے کیشب پرساد موری ہے ابھی آج تو رام لالا کی سی رام جے رام جے جے رام کی دھوم مچی ہے بائیس جنوری کا انتجار ہے بائیس جنوری کے لیے پورا دیس دنیا پورا پردیس پوری آدھا تیار بیٹھی ہے تو ابھی ایسی کوئی بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور آج تو رام کی بات ہو رہی ہے رام کی بات ہونی چاہیے اور بھگوان سی رام کی جے جے کار ہو رہی ہے اور میں ایک رام بکت کے روپ میں بہت ایک دم آنندیت ہوں بھاو بیوال ہوں کیونکہ میں نے جو جب سنگر تالے میں بند بھگوان سی رام تے اس سمیہ آندورن کا حصہ بننے کا سو بھاگ مجھے پربو نے دیا اور جب وہ اپنے جنمہ ساتھ پر ویراج مان ہونے جا رہے ہیں تب کا نیمترن بھی مجھے بھیجوا دیا ہے میں کرتک مانتا ہوں اپنے آپ کو پربو کی آپ تو واقعی میں پوری جرنی کو آپ نے دیکھا ہے اور خود آپ نے اس کو محسوس کیا ہے آپ خود اس میں انوال رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جڑنے کے لیے مکھے اور اب چلتے آج کی دوسری بڑی خبر کی اور چنڈی گھڑ میں آج میئر پد کا چناف جو ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا ہے دراصل چناف کروانے والے پیٹی سین ادھکاری این موقع پر آج ان کی طبیت خراب ہو گئی اب اعلان ہوا ہے کہ چھے فروری کو یہ چناف ہوگا جس میں میئر سینئر ڈیپٹی میئر اور ڈیپٹی میئر پدوں کے چناف ہونے ہیں عام آدمی پارٹی بی جے پی پر ہار کے ڈر سے چناف ٹالنے کا عاروپ لگا رہی ہے اس چناف میں کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے بیچ آپس میں ٹال میل ہے ویسے چناف سے نام واپس لینے کی آخری تاریخ نکل چکی ہے اور کانگریس کا امیدوار ابھی بھی میدان میں ہے ایسا اس لیے ہوا کیونکہ بی جے پی والوں نے کانگریس امیدواروں کو نام واپس لینے سے دفتر میں ہی نہیں جانے دیا ایسا الزام کانگریس کے نیتاؤں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں پر لگایا ہے ہم چناف پر چرچہ کریں چناف کیوں کھٹائی پر کرے دو خاص پیمان میرے ساتھ ہوں گے لیکن پہلے آپ کو چنڈیگر کے اس میر چناف کا گنیت ضرور سمجھا دیتے ہیں چنڈیگر میں کل پیتیس سیٹے ہیں جو پیتیس کانسلر جو مل کر جن کے ووٹ پر چناف ہوتا ہے اس میں ایک سانسط کا ووٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کا ایک کی گنتی ہوتی ہے تو پیتیس اور ایک چھتیس کل ووٹ ہو گئے تو بہومت کے لیے انیس کا آکڑا چاہیے ہوتا ہے جس کو یہ چناف جیتنا ہو چودہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کانسلر ہیں جو کی انیس سے کافی کم ہے قریب پانچ کا آکڑا کم ہے لیکن ہاں آمدنی پارٹی کے پاس تیرہ اور کانگریس کے پاس ساتھ ہے اگر ان کو جوڑ دیا جائے تو یہ بیس کا آکڑا ہو جاتا ہے اور یہ بہومت سے اوپر نکل جاتا ہے یعنی انیس کے آکڑے سے اوپر شرمن یا کالی دل کے پاس بھی ایک کانسلر ہے ایسے میں وپکش جو ابھی جو کیندر میں وپکش ہے کانگریس اور آمدنی پارٹی جس کا انڈیا آلائنس ہے وہ اس گنٹ میں مضبوط دکھائی دیتا ہے دو خاص پیمان میرے ساتھ ہیں منجیت رائے جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں اور وکرمجیت پاسی جو کی آمدنی پارٹی کے پروکتہ ہیں آپ دونوں کا سواگت ہے رائے صاحب یہ الزام لگا دو باتوں کا جواب ہے ترند قوک آپ سے چاہوں گا کہ کانگریس کے امیدوار کو نام واپس نہیں لینے دیا گیا بی جے پی کے وارکرتاؤں کے دورہ اور بی جے پی جانبوجھ کے چناف ڈال رہی ہے جواب دیجئے سمیت جی یہ کانگریس والوں کا اور ان کا جو گٹھ بندن ہے یہ پجاب میں نورا کشتی ان کی پوری چل رہی ہے یہاں پر بھی کبھی یہ کہتے سیٹ ہم نے لینی ہے کبھی لڑنا ہے کبھی نہیں لڑنا وہاں پر بھی ان کا ان کا اوپر تو یہ گھٹ جوڑ کر لیتے ہیں نیچے ان کا آپس میں طالبیں لئی ہیں تو ہو سکتا ہے تو آج چناف کیوں نہیں ہو پائے چناف تو دیکھو چناف ہم نے کروانا نہیں ہے ہم نے تو اس سب میں بوٹ ڈال رہے جو عدکاری ہے اگر عدکاری دیکھو آج کر سر بھی بہت ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ کئی کئی ایک وہ عدکاری نہیں کئی اور بھی لوگ آج ایس شرنی کا شکار ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے پاسی صاحب پاسی صاحب اگر عدکاری بیمار پڑ جائے تو چناف کہاں سے ہوں گے بیمار تو کوئی بھی پڑ سکتا ہے سمجھت جی دیکھئے جب سے کل سے ان کو پتہ لگا ہے کہ عام آدمی پارٹی کا میئر بننے جا رہا ہے اور ڈیپٹی میئر سینئر ڈیپٹی میئر کانگرس کے بننے جا رہے ہیں طبیعت بی جے بھی کی خراب ہوئی ہے چناف ادیتاری کی نہیں اور سردی آج پنجاب میں پہلے دنوں سے کم تھی سنی جیے سنی جیے آج پنجاب میں پہلے دنوں سے چنڈیگر میں پہلے دنوں سے سردی کم تھی اور ایک کی جو اور دیکھئے سمیت وستی جی آپ نے آج تک دیکھا آپ اتنے سینئر ہم آپ دکھتے رہتے ہیں کہ آپ اتنے سینئر ہو نومینیشن پیپر ریجیکٹ ہونے کی باتیں سنی تھی ارے بھائی آج وہ جائے گا جائے گا ٹھیک ہے باسی صاحب آپ کی بات کا جواب لیتا ہوں رائے صاحب بولنا میں جا رہے ہیں رائے صاحب یہ بتائیے کہ کیوں نومینیشن واپس نہیں رہنے دیا گیا یہ تو سبجھا سکتے ہیں یہ ان کو غلط سرہ سر جھوٹ ہے جاتے ہیں اور ان کو لیکن وہ جائے گا نہیں یہ آپس میں ان کا ڈالمنٹ نہیں ہے میں آپ دونوں کو روکنا چاہوں گا پاسی جی اور رائے صاحب ایسے ساتھ بولیں گے تو کسی کی آواز سمجھ میں نہیں آئی یہ سمجھ آیا ہوگا اور اگلی بات سے پھر میں اس مدے پر آپ لوگوں کو نہیں بلایا کروں گا سمجھ میں صاف طور پر آپ کو بتا دیا رہا جاتا تو ایک ایک کر کے بولیئے دونوں سموانیت لوگ ہیں اتنے عمردراز لوگ ہیں انوبہوی لوگ ہیں ایک ایک کر کے بولیئے میں موقع دے رہا ہوں سمجھ آیا مت کریں درشکوں کا تو پہلے پاسی صاحب پاسی صاحب نے جو الزام سنیے پاسی صاحب پاسی صاحب نے جو الزام لگایا ہے صاحب اگرے تیس سیکر میں جواب دیجئے کیوں نومینیشن واپس نہیں رہنے دیا گیا ارے بھائی اگر جائیں گے وہاں پر جا کر ویڈرال کریں گے تو کیوں نہیں ہوگا افیسر بیٹھا ہو ویڈن ٹائم ہو اور جائیں اور جا کر پر یہی تو آروپ ہے کہ جانے نہیں دیا گیا روگ لیا گیا بھیڑ دیو بھیڑ کے تصورے دکھائی جائے ان تصوروں میں دکھتا ہے کتھنے بھیڑ دیو کوئی کسی کو نہیں رکھ سکتا سبیت جی یہ تو ان کے فالس الیگیشنز ہے یہ لگانے 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 کسی کسی کو اوپر انگلی کر دو ٹھیک فالس الیگیشن لگا رہے ہیں آپ پاسی صاحب جواب دیجئے جھوٹے باتیں کر رہے ہیں اگر ہم نے جھوٹا الیگیشن لگایا ہوتا ہے ہائی کورٹ میں رات کو سنوائی کیوں ہوتی تو کارن کیا ہے جی کہ بی جے پی ہار سے بخلائی ہوئی ہے انہوں نے لگا تار ہمارے چودہ کانسلر جیتے تھے بی جے پی کے بارہ تھے لیکن انہوں نے اس ٹیم بھی میر بنانے کے نام پہ بہت کچھ کیا اب کانگریس اور عام آدمی پارٹی چنڈی گر کی پارٹیوں نے دیکھا کہ پچھلے دو سال سے لگا تار چنڈی گر میں پکہ شاشن کر رہی ہے بی جے پی ٹھیک ہے ایک آخری حوال رائے صاحب رائے صاحب ایک سال کا ٹینئور ہوتا ہے اگر میری جانکاری ٹھیک ہے اگر ان کے پاس نمبر ہے اگر انہوں نے موقع پر دیکھ کر ہاتھ بلا لیا ہے تو چناؤں ہونے بھی دیجیے نا کیوں چناؤں میں بازہ پیدا کر رہے ہیں جو الزام آپ پہ لگا جرور ہوگا آپ دیکھئے آپ جو ڈیٹ دی ہے اوفیسر کانسلڈ اوفیسر نے دی ہے یہ اپنا وہاں پر ان کے لوگ جائیں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ چھے تاریخ کے چناؤں میں آپ جیت پائیں گے اگر آپ پہلے بھی جیتے رہے ہیں آپ بھی جیتیں گے ٹھیک ہے پاسی صاحب یہ تو ابھی بھی دعویٰ کر رہے ہیں نمبر نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں جیتیں گے ہاں نمبر نہیں ہے نمبر سپس روپ سے عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے پکش میں بیس ہمارے کانسلر ہیں ان کے چودہ ہیں نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کانسلر ٹوٹنے والے ہیں منجید رائے صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے یا آپ کی کانسلر باتی صاحب ٹوٹنے والے ہیں سمید بھی ہمارے کانسلر ٹوٹنے والے نہیں ہیں لیکن بی جے پی جو کھیل پہلے مددہ پردیش مہاراشترہ میں کھیلتی رہی ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ چنڈی گھڑ میں شاہد ویسا کھیلنا کریں گے یہ لوگ کانسلی قدیش ہے ایک چیزیں ایک سپسٹ بتا رہی ہے کہ بی جے پی کی منشا کیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور پارٹی جیتے ہی نا ایک سوات دیجے گا پاسی صاحب آپ سے رائے صاحب ایک منٹ پاسی صاحب کیا یہ الائنس لوگ سباہ صاحب قائم رہے گا چنڈی گھڑ کی لوگ سباہ سیٹ کے لیے کانگریس اور آپ کا یہ ابھی بہشہ کے گھرم میں ہے یہ ہماری سینئر لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی چلیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ دنیا واد آپ دونوں کا وقت نہیں ہے میرے پاس رائے صاحب اور بکرمجیت پاسی جی چنڈی گھڑ میر کا چناؤں نہیں ہو پایا بڑا دلچسپ یہ چناؤں ہو گیا دیج بھر کی نگاہیں اسی پر لگی ہوئی ہیں کہ پہلی بار کانگریس اور آپ مل کر چناؤں لڑ رہے ہیں یعنی جھاڑو جو ہے وہ ہاتھوں میں آ چکی ہے سوال یہ ہے کہ بی جے پی کیا اس چناؤں میں ابھی بھی جیت سکتی ہے جبکہ چھے فروری کو متعدان کی تاریخ تیہ ہوئی ہے وقت ہو گیا بریک اپ ریک کے اس پار خبریں اور بھی ہیں دیکھتے رہیے نڈی ٹی ویڈیا تو آپ ہم بھارت کے لوگ دیکھ رہے ہیں وقت ہے آج کے ویڈیو آف دی ایک دیش میں رام و میں محول ہے ہر کوئی ایوڈیا کی طرف دیکھ رہا ہے جو نہیں پہنچ رہا ہے وہ کسی طریقے سے اپنی رام بھکتی دکھانا چاہتا ہے رام مندر میں پران پرتشتہ میں بس چار دنی پچے ہیں پورا محول بھکتی میں اس وقت ترلین ہے دیش بھر میں بہت سے ویڈیوز آج کے لہا رہے ہیں جو وائرل ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ایک بہت دلچسپ ویڈیو ہے ایک کلاکار نے بسکٹ کے ذریعے رام مورتی رام للا کے جو مندر ہے بھو رام مندر اس کی چھوی بنانے کی کوشش کی ہے پارلے جے کے بسکٹ جو بڑے فیمس ہوتے ہیں اسی بسکٹ کے آدار پر یہ پورا رام مندر کا موڈل اس وقتی نے تیار کیا ہے